قُن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح و خالی کے روایتیں نعمتانِ مَقْبُونٌ فِيهِمَا قَسِر مِنَ النَّاسِ الصِّحَا وَالْفَرَاغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونے متیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں خسارے اور گھٹے میں یعنی دونے متیں بندے کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئیں لیکن بندہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا بندہ ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا جب یہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے تب اس وقت بندے کو حساس ہوتا ہے کہ اس نعمت کی اہمیت کتنے زیادہ تھی ایک کیا فرمایا الصِّحا صحت اور تندرستی کب سوتا کب جاتا کیا کرتا اس کو کچھ حساس نہیں ہوتا جب صحت مند ہوتا کیا کھاتا کیا پیتا غور نہیں کرتا کیوں صحت مند ہے تندرست ہے لیکن جب یہی بندہ بیمار ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت اور تندرستی کی کیا فہمیت نعمت بندותר لیکن ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان فرصت کے لباہب کی اور فرصت کے ان اوقات کی کیا اہمیت تھی اور کیا فضل ہوگی منتی تو بابا کی ہونے کے لاتے ہماری یہ ذمہ داری دن تھی کہ اپنے نوجوان بچوں کو کسی نہ کسی جائز اور مباہ کام میں اور کار آمد کام میں مشکل لگے اگر وہ مشکل رہے گے تو اچھا کام کرے گے اور آپ کو ایسے سوچے چلو فرصتیں تہلنے دو تو وہ تہلنے دو تو وہ کہیں بھی تہل سکتے وہ کہیں بھی جا سکتے تو نوجوانوں کے بگارہ کی ایک اہم وجہ فرصت اور خاص طور سے اس دور میں فرصت کے لمحات کچھ زیادہ ہی میسر ہیں